اس کو اچھی پر سکے کمانڈ اس کی جو ہے اس کی کمانڈ ہو آپ کے پاس اور آپ اس کی شورٹ کارس اور شورٹ ٹرلنگز ہزارہ ساری کی ساری اچھی طرح سے ہنڈل کر سکیں ٹھیک ہے تاکہ ہم نیکس پر موپ رہیں گے ٹھیک ہے آج کا ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے کمپوننٹس کا کمپوننٹس کا ہم ایکسپلور کرتے ہیں کمپوننٹس بسیکلی فگما میں بلکہ تمام کی تمام جو یو آئی ڈیزائن ٹولز ہوتا ہے اس میں کسی نیم ساتھ موجود ہیں چاہے وہ سکیچ ہو چاہے وہ ایڈوبی ایکسپیننس ڈیزائن ہو یا فگما ہو اس طرح کی جتے بھی ٹولز ہیں ان میں سب کے سب میں کمپوننٹس کا کانسپٹ ہے بلکہ زیادہ صورتی میں ہوتا ہی ہے کمپوننٹس میں ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز کوئی کمپوننٹ کوئی ایلیمنٹ کو آپ بار بار یوز کرنا چاہتے ہیں ہیں اگر یو آئی ڈیزائن میں جیسے لیبلز ہیں یو آئی کمپوننٹس ہیں جیسے چیک باکس ہو گئے ڈرپ ڈان میریوز ہو گئے بٹنز ہو گئے لسٹ کنٹرولز ہو گئے ساری کے ساری ہو گئی یہ ساری کے ساری چیزیں جتنے ہوئی آپ جب بار بار یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہوتا یہ ہے کہ بار بار یوز کرنے سے کوئی بھی سمپل اگر آپ کمپوننٹ بناتے ہیں اس کو بار بار یوز کریں ڈیزائن میں تو اگر میں کوئی کوئی ٹائٹل لکھتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر میں اس کو اگر اس کو اگر ملٹیپل ٹائم جیسے بٹن کا کیپشن ہے میں بٹل ٹائمز اگر میں یوز کروں گا آپ نے یو آئی ڈیزائن میں تو اگر میں ون ٹائم چینج کروں گا تو مجھے تمام کے تمام ایریاز میں اس کی چیز کرنے پر اگر میں اس کا کلر چینج کرتا ہوں کیا کر دیئے گا صحیح ہے آپ ٹھیک ہیں اوکی جی ساری جی اصل میں میں بسکلی فور کے ریزولیشن پر مجھے رمائنڈ کر دی جائے گا کیونکہ یو آئی وغیرہ کافی چھوٹی ازارار ہوگی آپ کو اب یہ تو ٹائمہ میں ہے فنکشنالٹی کے میں یو آئی پر سال آج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ لی جائے گا اچھا میں بالفرض اگر اس وقت ہم کسی بھی چیز کو یوز نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ کوئی بھی فیمز مقا یوز نہیں کر رہے سمپل اگر میں ٹیکس کو ملٹیپل ٹائم یوز کرنا چاہتا ہوں تو وہ ہوتا یہ ہے کہ کمپوننٹ is the best option to utilize such functionality اگر لیسے اگر میں کوئی جیسے ہم کوئی بٹن بناتے ہیں میں اگر اس بٹن کو اس ٹیکس کو ایڈ آٹو لی آٹ کرتا ہوں جو لاس ٹیم ہم ڈسکس کر چکے تھے آٹو لی آٹ کو اس پہ پھل اپلائے کرتا ہوں کلر جو ہے وہ میں کوئی بھی سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس وقت یہ بٹن اس وقت جو ہے سمپل فریم ہے فریم میں آٹو لی آٹ اپلائے ہوا ہے ٹھیک ہے آٹو لے آوٹ کے بعد اس فریم کمپورنٹ کرنے کے لیے مجھے ہر کرنا پڑے گا کہ کوئی بھی فریم کو یا کوئی بھی ایلیمنٹ کو سمپل جب آپ جب آپ یہاں سے کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس تو یہاں سے آپ جو ہے وہ ایک کمپونٹ کو کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو رائٹ لکھ کریں اور اگر آپ اس پر کرتے ہیں تو یہاں پہ ہے ٹھیک ہے ہونے چاہیے کمپونٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے کمپونٹ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ جب بھی کمپونٹ کریں گے اب آپ دیکھیں گے ہمیشہ اپنے آئیکنز کی جو ہے آئیکنیزیشن کو صغور دیکھیں اس وقت یہ فریم ہے اس وقت یہ فریم بیٹھ آٹو لیاؤٹ اپلائی ہو ہے جیسے ہی میں اس کمپونٹ کو اپلائی کرتا ہوں یہاں پہ تو دیکھیں ایک جو ہے وہ ایک ڈائریکشنل ایروز کیز ہیں اور وہ ڈارک سائیڈ پی ہیں تو ٹوٹل کمپونٹ کے اس کمپونٹ میں میں کوئی بھی چینجز کروں گا تو وہ بائی ڈیفارٹ وہ کمپونٹ لیول پہ اپلائے ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک مین کمپونٹ ہے اگر میں اس کی کو کپی کرتا ہوں لیکن سے پڑک کپی کر دیتا ہوں تو اب اس کا آئیکن دیکھیں یہاں پہ تو آئیکن چینج ہے ایٹ بینز دس ڈا انسٹینس آب ڈاٹ کمپونٹ ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ بیسیکلی جب بھی آپ اس کی کپی کریں گے تو وہ بسیکلی کمپونٹ کا انسٹینسنگ کلائی گی ٹھیک ہے اچھے اب سپوز ایک تو یہ ہو گیا کہ کم کوئی بھی ایک کمپونٹ کرنے کا ہے فر اگزامپل لیسے میں زوم میں انڈوز پہ چلا جاتا ہوں بغیر کمپونٹ کرکہ ہم سمپل فریم پہ چلا جاتا ہوں لیسے میرے پاس میں دو ایلیمنٹ کو سیلیک کرتا ہوں اس وقت سیمپل ایک ایلیمنٹ تھا اور آہ اس وقت یہ ایک ایلیمنٹ ہے دو ایلیمنٹ جب میں دو ایلیمنٹ کو سلیک کروں گا تو میرے پاس یہاں پر اس کے دروپ دان میں نہیں آئے گا کہ ہاں پر تین option آرہے ہیں create کمپونٹ کرے ملٹیپل کمپونٹس and create کمپونٹس اٹ کمپونٹس اٹھوں بعد میں دیکھیں گے کرویٹ کمپونٹ کریں گے یہ پورے ہول آبچک کو ایسا کمپونٹ کر دے گا ایک میں کمپونٹ بنا ملٹیپل کمپورنٹ کریں گے تو وہ دونوں کمپورنٹ کو الگ الگ دونوں elements کو separate separate کمپورنٹس بنا دے گا یہ مین کمپورنٹس دونوں بن گئے تو کوئی بھی ایک کمپورنٹ بنانا یا ملٹیپل کمپورنٹ بنانے کا اگر میں واپس چل جاتا ہوں جب بھی میں کمپورنٹ کرتا ہوں میں نے شوٹکٹ کی اپلائی کی کمپورنٹ کریٹ ہو گیا اب جب بھی میں اس کی کوپی کروں گا تو دیکھیں کوئی بھی چینجز اگر میں کمپورنٹ لیول پر کروں گا اگر میں کمپورنٹ کرتا ہوں تو وہ بیسکلی تمام کے تمام کمپورنٹ کے انسٹینس پر اپلایا ہوگا ٹھیک ہے اگر میں یہاں سے فونٹ کو چینج کرتا ہوں تو وہ بھی کمپورنٹ کے انسٹینس پر اپلایا ہوگا تو اس سے ہوتا یہ کہ جتنے بھی انسٹینس آپ کے پاس ہیں آپ سمپل کمپورنٹ میں کمپورنٹ لیول پر اگر آپ سلیکٹ کر کے اس کو چینجز کریں گے کریں گے تو وہ کمپورنٹ کے تمام کے تمام انسٹینس پر اپلایا ہوگا اچھا یہ کمپورنٹ جو ہے یہ مین کمپورنٹ ہے اور یہ کمپورنٹ کے انسٹینس ہیں ان انسٹینس پر ایکزامپل میں چینجز کیا کر سکتا ہوں بلکہ مین کمپورنٹ پر دیکھتے ہیں اگر میں کریں کہ یہ کوئی ایک آئیکن ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کمپورنٹ پر اس آئیکن کو ایک کروں گا تو وہ آرٹومیٹکلی انسٹینس پر اپلایا ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ آرٹومیٹکلی انسٹینس پر اپلایا ہو جائے گا میں یہاں سے اس کی ڈسٹینس کنٹرول کر سکتا ہوں تمام کی تمام جو انسٹینس ہیں اس پر بھی بہیوئی ہے سیم اپلایا ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر میں اس آئیکن کو سیلیک کرتا ہوں اور میں اگر ڈیلیٹ کروں گا تو وہ ڈیلیٹ بسیکلی نہیں ہوگا دیکھیں یہاں پر وہ ہائیڈ ہو رہا ہے میں ڈیلیٹ اگر پریس بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ وہ مین کمپونٹ کو چیز آبھل ہے وہ اونٹ آویلے بیل ہے تو وہ وہ مجھے ہائیڈ save کرنے کی تو فرشفی تھی دے گا لیکن وہ ڈریلیٹ کی فرشفی مجھے کو میاں کر سکتا ہوں بلک جسے میں اسے توس کا کہتا ہوں میں کہتا ہوں کلر کلر چینج جائی گا اسے توس کا میں کہتا ہ ہوں یہ چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے والا کرتا ہے کہ میں اس کا شیف کسی حد تک چینج کر سکتا ہوں مین کمپوننٹ سے جو بھی بنتے ہیں اس میں آپ کیا کیا چینجز اپلائی کر سکتے ہیں ہم ابھی وہ ایکسپلور کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں اگزامپل آہ میں ٹیکس کر سکتا ہوں ٹھیک ہے مین کمپوننٹ اچھا اگر میں اس وقت میرے پاس تین کمپوننٹ کے انسٹنسز اولیابل ہیں یہ چارو بیہیور میں یہاں پر اپلائی کر سکتا ہوں اس سے مین کمپوننٹ کو فق نہیں پڑے گا ٹیک ہے اگر میں کسی بھی کمپوننٹ کے انسٹنس کو بیکٹو دا مین کمپوننٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے ہاں کیا سیمپل کیا کیا فنکشن ہیں ریسیٹ فیل اگر میں ریسیٹ فیل کروں گا تو ریسیٹ ہو جائے گا ریسیٹ نیم فیلو چینج ہو سکتا ہے ریسیٹ آدھر ہو سکتا ہے ریسیٹ آل چینجز کروں گا میں کمپوننٹ کے انسٹنس بیکٹو آریجنل کمپوننٹ کے جائے گا ٹیک ہے اگر اس کا سائز بڑھانا چاہوں یہ بھی کر سکتا ہوں ٹیک ہے میں نے اس کو ریسیٹ آل چینجز کیا بیکٹو کمپوننٹ ہو جائے گا ٹیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کمپوننٹ کا جو بیسیکلی ایک فنکشنیٹی ایک سکور ہوئی ہے کہ کوئی بھی کوئی بھی جو ہے وہ یو آئی ایلیمنٹ کو ملٹیپل ٹائمز یوز کرنا چاہا رہا ہوں تو میں وہاں پہ ہمیشہ کمپوننٹ اپلائے کروں یہ آپ ذہن میں رکھئے گا جس پچھ ہی طریقے سے ٹیک ہے اچھا اس کے علاوہ let's say میں اس پر کوئی چینجز اپلائے کرتا ہوں میں اس کا ریڈیس چینج کرتا ہوں میں اس کا چینج کرتا ہوں ٹیک ہے اگر میں چاہ رہا ہوں پر ایکزامپل یہ کمپوننٹ جو ہے جو بھی کمپوننٹ کا میرا ایلیمنٹ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ چینجز جو ہیں اس وقت جو بھی میں نے چینجز کی ہیں میں یہاں سے اس کو بول کر ہوں مجھے یہ چینجز جو ہیں وہ زیادہ سمجھ میں آ رہی ہیں کہ یہ جو میں نے چینجز کی ہیں یہ چینجز مجھ اپنے مین کمپوننٹ پر چاہیے ٹیک ہے تو میں یہاں اپنے کمپوننٹ کے انسنس سے بیٹہ یہاں سے اگر میں اس چینجز ٹو مین کمپورنٹ کروں گا ٹھیک ہے تو وہ بسیکلی مین کمپورنٹ میں میرے چینجز اپلا ہو جائے گی اور جتنے بھی انسٹینس پر اپلا ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ چیز ایک ذہن میں رکھئے گا اچھا اگر جو بھی انسٹینس کو میں اس کمپورنٹ سے اس کی چین کو انلینک کرنا یعنی اس کو بریک کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ انسٹینس بک ایک سیپریٹ کمپورنٹ بیہیف کریں تو میں کیا کر سکتا ہوں ڈی اٹیج انسٹینس ڈی اٹیج انسٹینس کیا ہوگا کہ وہ بلکل وہ دی اٹیج کر کے کمپورنٹ بھی ہٹا کے سمپل ہو پلین فریم بنا رہے گا اب میں اس کو دوبارہ سے ایک کمپورنٹ ایک کمپورنٹ بنا سکتا ہوں اگر میں بنانا چاہوں تو تو اب کیا ہوگا یہ بلکل پلین ہو گیا آٹو لیاوٹ اپلائی فریم ہے فریم آٹو لیاوٹ اپلائی ہوئا ہے یہاں سے ہمیں بات سمجھ میں آتی کہ جب بھی ہم ایک کوئی ایسی چینجز جو کہ ہم سم پرٹیکولرلی اس ایریے پر کرنا چاہ رہے ہیں جو میں اللہ نہیں کرتا اگر میں اس بٹن کا یہ آئیکن کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ مجھے بیٹی فال یہاں پہ لائیوں نہیں کرتا تو میں یہاں سے چیز کر سکتا ہوں پانٹ پر غیرہ جو بھی چیز کر جاؤں بیٹی فالت آپ کو بہت ساری چیزوں اللہ کرتا ہے آپ کے انسٹنس پہ آورائیڈ جسے کہتے ہیں انسٹنس آورائیڈ تو یہ چیز آپ کو اللہ کرتا ہے وہ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کو اگر آپ ڈی اٹیج کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کمپورنٹ کو نئے صرف سے بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے کمپورنٹ کو ڈی اٹیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں آپ اس کی دیکھ لے گا یہ اس کے ادشنل ٹھیک ہے اچھا ان چیزوں کو ذرا سا غور سے دیکھئے گا بہت منٹ منٹ چینجز سے جو ہیں ہمیں کافی ذرا بیہیور شفٹ ملے گا تو اس چیز کو ذرا سا دیکھ لیے گا ٹھیک ہے اچھا کمپورنٹ کے جتنے بھی انسٹنسز ہیں انسٹنس پہ اگر لیس سپوز ہم اس کا سائز بھی بڑھاتے تو بھی بیہیور شفٹ جو ہے وہ سیم نہیں آئے گا میں اگر ری سیٹ کرنا چاہنا سا گیا میں جب ری سیٹ کر دوں گا ری سیٹ نیم کروں گا اگر میں نے کوئی لکھ ری سیٹ نیم کروں گا جو بھی ایڈیشن چیزیں میں نے ایڈ کی بھی ہیں وہ آٹومیٹک یہاں پہ چینجل کریں گے اچھا جو یہ جو کمپورنٹ کے جتنی بھی ساری بھی سٹیٹیز ہیں جو میں نے ایڈ کی ہیں اس کو کہتے ہیں کمپورنٹس اوور وائٹ ایک اچھا لیس سپوز ایک میرا یہ کمپورنٹ ہے ایک میرا یہ کمپورنٹ نہیں بنا ہوں میں اس کو کہتا ہوں کہ جس کو بھی کمپورنٹ جو ہے وہ سواپی ہو سکتا ہے اگر لیس سپوز یہ ایک انسٹنس ہے میرے پاس میں نے اس کمپورنٹس کا انسٹنس بنا رہا ہے یا اس کمپورنٹ کا میں اس کمپورنٹ کا انسٹنس ہے میں یہاں سے سلیک کرتا ہوں تو دیکھیں جو بھی کمپورنٹ کا فریم ہے میں اس کا نیم چیز کرتا ہوں میکی ایک جب میں کمپورنٹس سلیک کروں گا دیکھیں یہاں سے میرے پاس جس وقت دو کمپورنٹس بنے میں گرین این بلو بدنا میں یہاں سے اس کو سوائب بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر میں اس کو اس اسی کمپورنٹ کو سلیکٹ کروں تو یہاں سے کپورنٹس ساپ سکتا ہے اس کی چھوٹی سے ایک 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 ایکزامل دیکھیں ہم ایک سی یہ کوئی ہوگی تھی اس کے ماری نیم کرنا پھولی میرے پاس یہ آئیکنز ہیں کچھ آئیکنز ہیں یہ سارے کے سارے سیپرٹ فریمز میں آڈڈڈ ہیں میں اس کو یہاں سے کلک کرتا ہوں یہ سیپرٹ سیپرٹ فریمز ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان سب آئیکنز کو ہوέλہ میں اس کو دور پیش پر خیم کرتے ہیں ان سارے کے سارے آئیکنس کو اگر میں کمپونٹس اپلائی کرتا ہوں ان سارے کے سارے آئیکنس پر میں کمپونٹس اپلائی کرتا ہوں ہم سوائپنگ کو دیکھ رہا ٹھیک ہے ملٹیپل کمپونٹس سب کو کمپونٹس کو بنا دیا میں نے ایک انسٹینس کیا کوپی گئی ٹھیک ہے اس کو میں نے ڈیریٹ کر دیا اب یہ یہاں پہ جو ہے جتنی بھی ہیں اور سارے کے سارے انسٹینس ہیں ٹھیک ہے اگر میں یہ سارے کے سارے ٹیکس ٹیسے ہیں ٹیکس ٹیسے کو اس پورے اس پریم کو میں نے جو ہے ایک اور یعنی ایک جو ہے بسکلی آئیکنس کی کمپونٹس ہے میں نے اس کو بھی ایک کمپونٹس کر دیا ٹھیک ہے آپ لیٹس اگر میں اس کی کوپی بناتا ہوں یہ بھی مین میں اس کی کوپی بناتا ہوں یہ انسٹینس ہے ٹھیک ہے میں اس کی یہاں پہ کوپی بنا حید چار کوپی بنا اس کو میں نے یہاں پہ اگر میں کمپونٹس کروں گا کسی بھی کمپوننٹ کو میں سلیک کروں گا تو میں یہاں سے اپنے کمپوننٹ کو سوائپ کر سکتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جی یہاں پہ یہ جو ہے یہ لیئرز آجائے یہاں سے آگیا یہ آجائے اور میں ٹیکس بھی چینج کو سکتا ہوں اس کو سلیک کر کے میں اس پہ بھی آٹو لیوٹ اپلائی کر سکتا ہوں تو آٹو لیوٹ اپلائی کرنے کے بعد میرے پاس یہ مارجن کٹول سکتا ہوں اگر یہ ایک سائٹ بینیو تھا سائٹ بار منیو تھا سائٹ بار منیو بنانے کے لیے سمپل آپ کے پاس ٹھیک ہے تو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو کمپوننٹ سوائپنگ جو ہے کوئی بھی کمپوننٹ اگر اگر ملٹیپل کمپوننٹس بنے ہوئے ان کمپوننٹ میں سے کسی بھی کمپوننٹ کو آپ سوائپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی کمپوننٹ سوائپنگ کرتا ہے اچھا کمپوننٹ سوائپنگ کو ذہن میں رکھی گا ہم آگے جا کے اس کو دیٹیل دیکھیں گے کہ کمپوننٹ سوائپنگ کہاں کہاں تھے بسکلی کسی بھی کمپوننٹ کو اگر میں ریپلیس کرنا چاہوں سمپل اگر اب یہ جو میرے پاس کمپوننٹ ایسٹ بینیو ہے ایسٹ بینیو میں میرے پاس سارے کے سارے جو بھی کمپوننٹس بنے میں وہ میرے پاس آویلیبل ہیں نظر آ رہے ہیں مجھے یہاں پہ میں دیکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ایسٹ میں آپ کے پاس کمپوننٹس آ رہے ہیں سارے کے سارے اگر آپ لسٹ پہ کر دیں گے تو لسٹ میں دیں گے کسی بھی کمپوننٹ کو اگر آپ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپل کنٹرول آلٹر کو پریس کریں ونڈوز میں اور میک میں جو ہے جو ہے وہ کمانڈ آلٹر کو پریس کریں اور کمپوننٹ کو سلیکٹ کر کے آپ ریپلیس کریں گے تو یہاں سے کمپوننٹ ریپلیس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ہی ہو گیا یہاں ساپ ریپلیس کر دیں گے تو ریپلیس ہو جائے گا دیں گے تو ریپلیس ہو جائے گا کمپوننٹ سٹاپنگ این کمپوننٹ ریپلیسنگ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں میرے پاس سارے کے سارے کمپوننٹس جو بٹنز میں نے بنائے ہوئے تھے میں بٹنز میں یہاں پہ لیا ہوں بٹنز کو دیکھیں یہ بٹنز بھی کمپوننٹ بنے ہوئے ہیں یہ سارے آئیکنس کمپوننٹ بنے ہوئے ہیں یہ بھی سارے کمپوننٹ بنا ہوئے ہیں تو یہاں پہ جب سچوشن لیکن تو کافی زیادہ ایک ایک میسی سی سچوشن ہے بہت کچھ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون سے کمپوننٹ کا بنے ہوئے ہیں ان کمپوننٹس کو ان چیزوں پر منز کرنے کے لیے ہم نیمنگ کی کرنشنی جوز کرتے ہیں نیمنگ کے کیسے آپ جو ہے بسکلی جو ہے وہ کیسے تمام کی تمام چیزوں آپ ارگنائز کیسے کریں تو اس کے لیے جو ہے وہ نیمنگ کی جاتی ہے نیمنگ کے لیے درستہ غور سے دیئے گا میں ان سارے کے سارے کمپوننٹس کو جو یہ کمپوننٹس ہیں یہ بیسکلی سائٹ بینیو کا آئیکنس ہیں سائیڈ منیوز کو اگر میں میں ان کو جو ہے وہ ایک گروپ سیٹ پر رکھنا چاہ رہا ہوں تو کیا ہوگا مجھے اس کے لیے اس کو رینیم کرنا پڑے گا رینیم میں کہا یہاں سر سپوز اگر میں ان لیئرز میں جا کے رائٹ لی کروں گا تو تو تیمیاں یہ ہے ٹھیکے چ Release کمانڈ ر اع ہے ہو seventy ہے کہ سنگل کریں گے پورا زی ہے لیکن جب ملتپل کریں گے تو یہاں پھر پورے پینل او پہ بلنا پک میں جب بھی ان کو ایک گروپ سیٹ پر منتل کے لیے Designata ہے پہ دیوائیڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کردہ کروں گا یہ ہے کہ کوئی بھی اس گروپ سیٹ بانتا ہے اور جو بھی میں اس وقت کرنٹ جو بھی کرنٹ ٹیم ہے وہ کرنٹ ٹیم رہے اور وہ سائیڈ میں سلیش کرنٹ ٹیم ہو جائے جیسے میں اس کو رینیم کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں سارے کے سارے یہ سارے سارے یہ رینیم ہو گئے اب اگر میں اپنے میں جاتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ سائیڈ وینیو آگے سائیڈ وینیو اور اس کے اندر سارے ایک انزار ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر میں اگزامپل یہ دو کمپوننٹس تھے ان کمپوننٹس کو اگر میں رینیم میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بٹنس تھے ٹھیک ہے اگر میں اس کو دلتا ہوں کہ جی یو آئی سلاش ڈیو آئی سلاش بٹنس اور سلاش لگانا ضروری ہے اور کرنٹ نیم تو جو بھی ہوگا ڈیو آئی سلاش بٹنس سارے کے سارے جو کمپننس ہیں میرے پاس وہ ہوا گئے آہ وہ آرگنائز ہو رہے ہیں یہاں سے میں اس کو آرگنائز کر سکتا ہوں اسی طرح سے اگر آئیکنز ہیں یہ آئیکنز ہیں ان میں کچھ جو ہیں وہ تھرڈی ڈو پکسل آئیکنز ہیں کچھ جو ہیں سکسین ٹکسل آئیکنز ہیں ان کو اگر میں رینیمی کنونیشن اپلائی کرنی ہے تو رینیمی کنونیشن اپلائی کرنے کے لیے کیا آتیزنا پڑے گا کہ سمپل سے سمپل سلسول یہ ہے کہ میں ان تمام کو یہ فریم کا نیم ہے میں ان تمام کو سیلیکٹ کروں گا کنٹرول آر یہ کمانڈ آر ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں کہ جی آئیکنز سلاش 32 سلاش سلاش 32 ٹھیک ہے میں اس کو رینیم کر دی اب دیکھیں وہ کہاں جائے گا کمپونٹس ابھی کریٹ نیو ہوئے ٹھیک ہے اس وقت سے فریمز ہیں اور ان کا نام کے آئیکنز سلاش مونوکروم سلاش 32 اسی طرح سے میں کو بھی رینیم کر دیتا ہوں آئیکنز سلاش سکسٹین ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہونڈ ٹھیک ہے مجھ سے مسٹیک ہو گئی آئیکنس سلاش ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلاش کرنٹ نیم کرنٹ نیم لگانا لازمی ہو میں بھول گیا تھا اب کیا ہوگا کہ آئیکنس سلائش ٹھائٹی ٹو سلائش جو بھی کرنٹ ڈیم تھا وہ کرنٹ ڈیم یہاں پہ آئیکنس سلائش سکسٹین سلائش کرنٹ ڈیم ٹھیک ہے یہ ان کے نیمز ری نیمز ہوگا سارے کے ساتھ ٹھیک ہے ملٹیپل کمپوننٹس ملٹیپل ایلیمنٹس کو جب جب آپ رینیم کرنے اس وقت ابھی میں نے کوئی کمپوننٹ نہیں بنایا کمپوننٹ کا ساتھ پیزار کوئی تعلق نہیں لیکن جب میں ان سب کو کمپوننٹس بناؤں گا سب کو کمپوننٹس بناؤں گا کریٹ ملٹیپل کمپوننٹس تو اب کیا ہوگا میرے ایسٹس میں وہ مونوکروم آئیکنس مونوکروم آئیکنس وہ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں مونوکروم آئیکنس وہ یہاں سے لے کر آ رہے ہیں اس نیم سے فریم کا نیم ٹھیک ہے مونوکروم آئیکنس آئیکنس سکسٹین اس کی ہے میرے پاس کسی کیا آئیلے بلو گی اگر میں اس کی کوپی بناتا ہوں یعنی اس کا ایک انسٹینس بناتا ہوں دیکھیں انسٹینس بنایا ہے تو میں یہاں سے اس کو سوائپ انسٹینس بھی کر سکتا ہوں تو جو بھی انسٹینس ریلیمنٹ کلوس ریلیمنٹ ٹو اس آئیکن کی ہوگا وہ میں یہاں سے جو سیم گروپ سیٹ میں ہوگا میں وہ یہاں سے اس کو سوائپ کر سکتا ہوں اور یہاں سے بھی میں اس کو سوائپ کر سکتا ہوں کیونکہ وہ 32 پکسل کی گروپ سیٹ میں بیٹھا ہوئے تو میں یہاں سے اس کو سوائپ کر سکتا ہوں اس طرح سے اگر میں اس کا کاپی کا انسٹنس بناتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس وہ سوری مین آگیا میں اس کا انسٹنس بناتا ہوں میرے پاس یہاں پہ وہ تمام کے تمام سکسٹین پکسل سے ریلیونٹ ہے میں یہ آسس کو سوچ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اسی طرح سے اگزامپل یہ نیمنگ جو ہیں بڑا کاؤنٹیبل ہوتی ہیں یہ چیزیں اور گروپنگ کرنے کے لیے اور ارگنائزنگ کے لیے ہمیں بہت زیادہ اس کی نیمنگ کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت ہی نہیں ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میں ان سب آئیکنز کے جو بھی نیمز ہیں وہ یہ سلائش آٹومیٹکلی ہٹ جائیں یعنی مجھے تو اس وقت جو ہے اگر ایک مین گروپ سیٹ پہ لے کر جانا ہے ٹھیک ہے ان گروپ سیٹ پہ لے کر جانا ہے تو وہ اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا یعنی اس وقت تو اس وقت جو بسکلی جو ابھی ہیرارکی بنی ہو یہ بنی ہوئی کہ منوکروم آئیکنز اس کے بعد آئیکنز اس کے بعد تھرٹی ٹو یا سکسٹین پھر اس کے بعد ریل نیم ٹھیک ہے میں اس کی ہرارکی کو بھی شفٹ کر سکتا ہوں میں اس کو واپس لگا ہوں اس کے لیے مجھے سب سے بیسک طریقہ یہ کہ میں اپنے تمام کے تمام نیمز کو اپنے بار ڈیفولٹ نیم پر لانا چاہ رہا ہوں تو میں اس کے لیے کیا کروں گا کہ ان سب کو سیلیکٹ کر کے کسی ایک کسی ایک کا بھی ہرارکی کاپی کر کے میں صرف اس کو سیلیکٹ کروں گا سب کو یہاں پہ میں پریویو میچ کروں گا ٹھیک ہے جو بھی اس کا ریل نیم ہے ریل نیم ہٹا کے سلائش تک جو بھی آئیکن ہوگی یعنی آئیکن سلائش ترٹی ٹو سلائش ہو ہے اور ریپلیس کس سے کروں گا کسی بھی چیز سے جب میں ریپلیس کروں گا تو وہ سارے کے سارے ہرارکی جو ہے وہ بٹل ریموو ہو جائے گی اس کے پاس ٹھیک ہے سیم اگر میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اگر میں نے ایک ریفرنس لے لیا تاکہ سپیل میسٹک مگر نہ ہو کیونکہ سپیل میسٹک ہوگی تو وہ میچ نہیں کرے گا پسے کریں تو ری نیم کرتا ہوں میں اس کو یہاں پر کرتا ہوں اس کا اوریجنل نیم سے ہٹ کے باقی تمام سلائش تک رکھوں گا ری نیم کر دوں گا تو وہ اپنے تمام کی طرح اوریجنل نیم سپر آ جائے گا ٹھیک ہے اپ اگزامپل اگر مجھے اس کی حرار کی چیئیتیں میں کچھاتا تھا کہ جی یہاں پہ جتنے بھی کمپوننٹس ہیں ان کی کلر ورزنز بھی ہوں میں نے ان سب کو سلیکٹ کیا اس کی کوپی بنائی یہاں پہ لے جا کے میں نے کہا کہ جی اس کو کلر بلو کر دو اب کیا ہوا میرے پاس آئیکن سیٹس کیا ہیں سب سے پہلے مونوکروم کلر تھرٹی ٹو سکسٹین یعنی مونوکروم تھرٹی ٹو مونوکروم سکسٹین کلر تھرٹی ٹو کلر سکسٹین ان کو ارینیم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس وقت تک ہمیں ہرارتی دیکھوں تو بڑے جیسی بنی ہوگی مونوکروم آئیکنز کے اندر جا کے سب کچھ بنا ہوگا ٹھیک ہے بائر ڈیفالٹ جو ہے یہ سارے کے سارے اگر آپ دیکھیں میں نے اس کی پاپیز بنائی تھی تو وہ انسٹینسز بن گئی ہیں یہاں سے یہ بات نہیں چلے گی بلکہ مجھے ان کو ڈی اٹیج پرام انسٹینسز کر کے نئے سرس آئیکن بانے کیونکہ کلرز آئیکن ہے وہ سب پاکہ انسٹینس بنا رہا تھا ٹھیک ہے تو کریٹ کمپورنس میں نے بنا رہا تھا ٹھیک ہے کریٹ ملٹیپل کامپورننجز تو یہ سارے کے سارے سیپریٹ کمپورننجز ہیں یہ سارے کے سارے سیپریٹ کمپورننت یہ سارے کے سارے سیپریٹ کمپورننے اب مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے اس کی حرارکی کنٹول کرنا ہے میں کہتا ہوں کہ مجھے میرا ایک مین گروپ سهیٹ ہے جس کا نام ہے آئیکنن bricks جس میں سمام کے تمام آئیکنز موجود ہوں گے ان آئیکنز میں مونو کروم ہوں گے اور کلرز ہوں گے تو میں نے کیا کیا ہے میں نے ان سب کو پہلے سیلیکٹ کیا رینیم کیا میں نے کہا جی مونو کروم سلاش سلاش کرنٹ نیم رینیم کرنٹ نیم میں چیک کرلوں گا ایک دفعہ مین آئیکنز ہیں مونو کروم ہے تھرٹی ٹو ہے اور یہ کلرز ہوں گے سیم اسی پہی میں نے سیلیکٹ کیا رینیم کیا مونو کروم سلاش سکسٹی سلاش کرنٹ نیم ٹھیک ہے سیم رینیم کیا ہم کریں گے سلاش سلاش کرنٹ نیم رینیم ہو گیا کلر سلاش سلاش کرنٹ نیم تو اب اگر آپ اس کے ایک روپ سیٹ کو دیکھیں گے آئیکنز کلر مونو کروم دو سیٹس بن گئے مونو کروم میں تھرٹی ٹو سکسٹین دونوں موجود ہیں یہ سکسٹی ٹھیکسٹی ٹو پکسلز کے ہیں سکسٹین پکسلز کے ہیں اس طرح سے بیک جاؤں گا اگر میں کلرز میں جاؤں گا تو کلرز میں بھی کلرز موجود ہیں اور یہ سکسٹین کی بیکل ٹھیک تو اس طرح سے بسیکلی ہم بسیکلی رینیو کر سکتے ہیں سیمپل اگر میں اس کی انسٹنس بھی لے لیتا ہوں اس بھی انسٹنس میں یہاں سے لے لیتا ہوں تو میں یہاں سے بھی اس کو چینج کر سکتا ہوں ایوین میں چاہ رہا ہوں کہ میں مونوکروم جانا میں بیٹ جاؤں گا میں بیٹ جاؤں گا میں کہوں گا جی مونوکروم تھرٹی ٹو اور بیل کر دو تو یہ آئیکن سوائپ ہوگیا یہاں سرائٹ کلک کروں گا سوائپ انسٹنس اس سے مونوکروم ٹھرٹی ٹو کی ایریہ میں مجھے جو ایک گروپ سیٹ پورا دکھا رہے ہو بلکل نیسٹر لیویل پہ جانا چاہ رہا ہوں تو میں کہوں گا جی یہاں سے جائیں یہاں سے جائیں کلرز میں جائیں ٹھرٹی ٹو میں جائیں ٹھیک ہے سیم چیز ایسٹس میں میرے پاس ہے آئیکن کلرز ٹھرٹی ٹو جو ہے مولو فرم کے اندر الیک سیٹ تو یہاں پہ جو رینیم کرنے سے کنونشن اپلائی کرنے سے ہمیں یہ فنکشنلی مل جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ تو بسیکلی سمپل آپ بسیکلی بسیک سیمپل فنکشنیٹی سپتائی کر رہے ہے اس کے بعد ایک چیز آتی ہے جیسے یہ تو بسیکلی آئیکن سوائپنگ ہے اس کے بعد ایک چیز آتی ہے جس سے کہتا ہے ویرین ویرین سکر سمجھ نیک ضرورت ہے کوئی بھی کمپونن کا جب کوئی ڈیفرن چینج ہے اس کی ارگنیزشن چینج ہے اس کی اورینٹیشن چینج ہے تو وہاں پہ ہمیں ضرورت پڑھتی ہے ٹھیک ہے ہم فیلال ان سب چیز کو ڈیلیٹ کر دی ہم کمپونننس میں بھی جا کے سائی مینی کمپوننس ہمارے پاس کچھ بھی ٹھیک ہم کوئی بھی ایک بٹن بناتے میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو بنا کر دکھا رہا ہوں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی کنفیوزن نہ رہا ہے لوگوں سیمپل میں ٹیکس لکھا ٹیکس لکھ میں اس پہ آٹو لیوٹ اپلائی کیا آٹو لیوٹ اپلائی کیا اس کے میں نی کلر ایڈ کیا کلر ایڈ کر کے میں ایک سیمپل بٹن ہے اس وقت یہ آٹو لیوٹ اپلائی ہوا ہو ہے اور ایک فریم میں اس کو کہتا ہوں کہ جی یہ بٹن اچھا جی سپوس ہم اس کا کر لیتے اس کا بنا تے یہ بٹن کا سٹیٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ بٹن کا ہور جو سٹیٹ ہے وہ بھی یہاں پہ ہو اور جو ایکٹیف سٹیٹ ہے وہ بھی یہاں پہ ہو تو اس کے لیے مجھے یہاں پہ ایک بٹن نہیں بلکہ تین بٹن بنانے پڑھیں گے ایک ہو ایک گا یہ بٹن ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ایک اور بٹن بناؤں گا میں اس کو کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ ہور سٹیٹ ہے ہور سٹیٹ کیا ہوگی اس کی یہ ہور سٹیٹ اور یہ جو ہے اس کی کلک سٹیٹ ہے یا ایکٹیف سٹیٹ سٹیٹ میں کلر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈا کر دیتا ہم مجھے ایک بٹن سٹیٹ ہے یہ سیکنڈ جو ہے سیمپل فریم ہے میں نے تینوں کو تینوں کیلئے مجھے تینوں کو مجھے کمپوننٹ الگ الگ بنانا پڑے گا دونوں کو سلیک رہتا ٹھیک ہے اب کیا ہوا یہاں پہ مجھے آئیکن وغیرہ سب کچھ نظر آ رہے ہیں آئیکن یعنی اس وقت سارے کے سارے کمپوننٹ ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں میں اس کو آئیکن پہ بھی شیفٹ کر سکتا ہوں اور بٹن بھی تو جو بٹن میں بنائے بیتے سٹیٹ ہے اور یہ جو ہے سمپل سٹیٹ ہے اور ایک سٹیٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک طریقہ ہے لیکن چونکہ ہم بہت سارے کمپوننٹ یوز کر سکتے ہیں میں نے تین چار کمپوننٹ بنایا ہوئے ہیں تو وہ یہاں پہ کمپوننٹ بھی آ رہی ہے تو جب ہم کمپوننٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ کافی زیادہ میسی ہو جاتا ہے اور ریلیشن بھی جو ہے بہتر بہتر فکمانے دی ہیں تو اس کے لئے سلوشن نکالا گیا ہے کہ ویرینٹ کیا ہے کہ کوئی بھی ایک گروپ سیٹ کوئی بھی ایک کمپوننٹ کا بنانا جا رہے ہیں یعنی اس کی ملٹیپل جیسے اس وقت یہ ایک ویریشن یہ ہے سیکنڈ ویریشن یہ تھرڈ ویریشن یہ تو وہ ایک گروپ سیٹ میں جاتا جس ہم ویرینٹ کہتے ہیں ویرینٹ کیلئے کیا کرنا پڑتا ہے اگر سے اس تین بٹن ہو لڑی ہیں میں تین وں جب بھی میں کسی بھی کمپوڑن کو سیلیکٹ کر کے یہاں پہ میرے پاس ایک ایڈ بٹن آ رہے جسے کہتے ہیں ایڈ ویرینٹ تو جب بھی میں ویرینٹ پہ کلک کروں گا اب کیا ہوگا وہ ایک پورا ایک سیٹ بنا دیتا ہے اور یہاں پہ آئیکن جو ہیں وہ کرنا اس کے لئے کیا ہوتا ہے آپ جو بھی چینجز یہاں پہ دیں گے ایک ویرینٹ یہ ہے وہ میں کہتا ہوں کہ جی اس میں سیم ویرینٹ ہے لیکن اس کا تلر جو ہے وہ وائٹ ہے جب میں سیلیک کروں گا یہاں پہ یہاں بھی ایک اور کرتا ہوں میں کہتا کہ یہ جو ہے یہ گوست بٹن ہے ٹھیک ہے یہ بس اکلی ویرینٹ ہیں یہ سیمپل سنگل سنگل کمپوننٹ سنگل کیا ہوا اب جب بھی میں اس کی کوئی بھی کوپی بناوں گا تو ہوگا کیا یہ بٹن جو ہے اس بٹن پہ ہمیں کیا فنکشن اپلائے ہوگی وہ ہمیں باقیدہ ویرینٹ سپری دکھائے دکھائے گا اور بٹن سپری دکھائے گا یہ یہاں پہ دکھا رہے پراپرٹی ون میں یہاں پہ سلیکٹ کروں گا تو وہ ویرینٹ ٹو ویرینٹ ٹری جو بھی بڑ ڈیفول نیم ٹھیک میں یہاں سے اپنے کمپورنٹ کی جو ویرینٹ ہیں وہ یہاں سے کنٹرول کر سکتا ٹھیک اچھا یہ جو دکھارا رہا پراپرٹی ون پراپرٹی ون جو ہمیں میننگفل نیم نہیں ہم پورے مین کمپورنٹ کی ویرینٹ کریں گے یہ یہ اس بٹن کی سٹیٹ سٹیٹ ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا مجھے یہاں پر سٹیٹ کی نیم سٹیٹ ہوگا ویرینٹ ٹو ویرینٹ ٹری یہاں پر دے رہا ہے ہم اس کو رینیم کر سکتا ہے دیکھیں یہاں پہ ہمیں جو سٹیٹ سٹیٹ ٹو ویرینٹ اس نے آٹومیٹ ایک ویرینٹ کر دیا ہے میں اس کو یہاں پہ کیا سٹیٹ کو میں کہوں گا جی یہ جو ہے جو ہے وہ ہی ہے یہ جو سٹیٹ ہے میں کہتا ہوں یہ گروز ہے تو اب مجھے یہاں پہ دکھا رہے ریفارڈ الیرٹ اور گروز ٹھیک ہے جی اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے لیٹس سی مجھے اپنے بٹن کا ایک پورا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اپنے بٹن بٹن بنا ہے اس بٹن کے ایک سیٹ میں کیا ہونا چاہیے میں آپ کو دکھاتا ہونا سیمپل سی بات ہے ہم بنا رہے ہیں بک لوگ کیا ہے ہمارے پاس ایک پرائیمری بٹن ہو پرائیمری بٹن ہو سیکنڈری بٹن ہو اور ترشیری بٹن ہمیں تین بٹن کس بنا جو ہم پوری یو آئی میں یوز کریں گے پرائیمری بٹن ہے سیکنڈری بٹن ہے ٹرشی بٹن ہے ٹھیک ہے پرائیمری بٹن جو ہوگا ہمارا وہ سیمپل پریکٹنگل بٹن ہوگا سیکنڈری بٹن جو ہوگا وہ جو ہے وہ راؤنڈ ہوگا ہر سیکنڈری بٹن جو گا وہ گو سیکنڈ ہم یہ سیکنیری پیس کرتے ہیں ہر بٹن کا چار سٹیٹس ہوں گی کون سی ہوں گی سیکنڈری سیکنڈری بٹن سیکنڈری بٹن ہر بٹن کی چار سٹیٹس ہوگی سیکنڈری ایک بٹن ہوگا تکس only ایک بٹن ہوگا آئیکن only ایک ہوگا left آئیکن with text ایک ہوگا right آئیکن with text یہ تھی یہ پرائیمری بٹن کی سٹ ہوگی سیکنڈری بٹن کی بھی سیم سٹ ہوگا میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ ہم اس پر design کرنے میں کوئی شو نہ ہو اور ترش ری کا بھی یہ سٹ ہوگا یعنی ہر بٹن کے سٹ چونگ ہوگا کہ پہلے پرائیمری بٹن جو ریکٹینگل ہوگا اس پر ٹیکسٹ only ہوگا ایک آئیکن 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 ٹیکسٹ ہوگا سیکنڈری جو راونڈ ہوگا اس میں بھی ہوں گے ہوں گے اب ہم یہ بٹن بلانے جا رہے ہیں یہاں پہ میں ہم بتا رہا ہوں کہ ویرین کام کیسے آگ ٹیک ہے میں آئیکن ز کرتا ہوں ٹیکسٹ لکھتا ہوں کہ یہ بٹن ہے اور اس کے ساتھ ایک آئیکن آئیکن یہ ہم نے بارے پاس بٹن کے آئیکن سے ہم اس کو رینیم کر لیتے ہیں ہوں سب چیز ہم سائٹ کر مجھ آئیکن ہم بٹن بھی کریں گے ہم اس کو رینیم کر لیتا ہم کہتے کہ جی بی یو ڈبل ٹی بٹن آئیکن ڈی سلیش کرنٹ ڈی اب ہم آپ پاس بٹن آئیکن کے نام سے آنا چاہی کہ ہم اس کو کم بنا دیں گے ہم اس کو کم پر بنا آیتا ہے پور ملٹیپل کم بٹن آئیکن سارے آئیکن سارے آئیکن 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 کیا کر رہے ہیں میں نے اس کا ایک انسٹنس کو جو ہے اس کے ساتھ کیا ایک بٹن تھا سیمپل میں اس پہ آٹو لیاؤٹ اپلائی کیا آٹو لیاؤٹ ٹھیک میں اس پہ سنٹرلائز آئیکن کیا اور اس کا فیل کلر دیا فیل کلر ہمارا جو ہوگا کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ہمارا پرائیمری بٹن بننے جا رہا ہے ٹھیک فریم کا نام اس میں آئیکن بھی آٹ کر دیتا ہوں یہ ہم اپنے پرائیمری بٹن بننے جا رہے ہیں مانیت فریم کا نام بار دفول ہم کنویش میں رکھتے بیو دفول بٹن سلیش پرائی سلیش 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 ہم گا دفول سلیش ہوا سلیش ہم کہتے ہیں کہ جی سلیش لیفت آئیکن دس کو ٹیکس بٹن سلیش سلیش پرائیمری سلیش دفول بٹن جو وہ جو سلیش پرائیمری جو سٹیٹ ہماری جو ہم نے یہاں پہ رکھی دی پرائیمری کی ٹھیک ہے اور لیفت آئیکن ویڈ ٹیکسٹ لیفت آئیکن ویڈ ٹیکسٹ ہم نے بنا دیا ٹھیک ہے ہم نے اس کو اس کا ایک ہم کمپوننٹ بنانے جا رہے ہیں کمپوننٹ بنانے سے پہلے ہم سمپل سمپل ساری چیزوں کو کور کر لیں ایک اور کوپی بنا اس کی ہم نے کہا کہ یہ سپ ٹیکسٹ ہوگا میں سپر ڈیزائن کروں ٹھیک یہ آئیکن ہو گیا ٹھیک ہے یعنی ایک آئیکن ہو گیا ٹیکسٹ آئیکن 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 ٹیکسٹ اور آئیکن ٹیکسٹ میں نے سپیرو کی سی ڈیریکشن چینج کی ٹھیک ہے یہ اس وقت میں نے کسی کا بھی نیم چینج نہیں کیا نیم سارے کے سارے اپنے ہوئی ہیں بار ڈیفولٹ جو بھی صرف کافی بنائی ہیں ٹیک ہے ہم ہم اس کی سٹیٹ بھی بنائیں گے یعنی ہو اور ایکٹیو کیا ہوا ہم نے سیمپل کوپی بنائی اور ہم نے اس پہ شیدو آٹ کیا یہ ہو گیا ایکس یعنی جب ماؤس جب ہو اور آئے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ہم نے اس کی ایک اور کافی بنائی جس پہ ہم نے اس کو کیا دی کہ ایکٹیو سٹیٹ ایکٹیو سٹیٹ ہم اس کا چینج کر دیں یعنی جب ماؤس کلیک ہوتا ہے اور شیڈو اس پہ کر دیں گے تو اب دیکھیں میرے پاس کتنے ویرنس آگئے یعنی ایک بٹن جب میں بناؤں گا اس میں آئیکن ہو سکتا ہے آئیکن ویڈ ٹیکس ہو سکتا ہے آئیکن ویڈ ٹیکس ہو سکتا ٹیک تو یہ ایک بسیکلی ایک سٹ بن گیا پرائیمری کا میں سب کو دیکھوں تو اس وقت کیا ہے یہاں پہ بٹن ہے پرائیمری ہے دیفولٹ ہے اور لیفٹ آئیکن پھر ٹیکس ہے یہ نام غلط ہے کیونکہ یہ سپ آئیکن ہو نی ہونا چاہیے ٹیک ہے جب کہ یہاں پہ نہیں بلکہ آئیکن ہونا چاہیے اس طرح سے بٹن پرائیمری ڈیفولٹ یہ سپ ٹیکسٹ آن لی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو میں سب کو دیکھیں میں یہاں پر ریمی ریمی کروں میں ساتھی پہلے کمپورنز بنا لیے میں کیسے کروں گا اس کو میں کہتا ہوں کہ جی پہلے میں دیکھ لوں اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں میں نے سب کو سیلیٹ کر لیا بٹن کو میں نے کیا میں نے کہ جی کرنٹ یہ ہے لیکٹ ٹھیک ہے یہ لیکٹ ٹیکسٹ آن لی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ ہو جائے گا آئیکن آن لی ٹھیک 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 یہ نیم صحیح ہیں یہ ہاں پہ میں ان سب کو رینیم کروں گا میں نے اس کی سے پہلے کوپی کر لی سلیکٹ کیا سب کو سلیکٹ کیا میں نے اس کو یہاں پیس کیا میں کہتا ہوں کہ جی آئیکن رینیم یعنی یہ آئیکن کی نیم ہو گئے اور ان سب کو میں نے سلیک کیا رینیم کیا فیکسٹ ان لی اب دیکھیں اگر رینیم کیا ہوا میں بار بار رینیم کیا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے تا کہ آپ کو کنفیشن داؤں اب کیا ہوا پرائمری بٹن ڈیفورٹ آئیکن 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 پرائمری بٹن ڈیفورٹ آئیکن پرائمری بٹن ڈیفورٹ ٹیکسٹ ہوگی یہ نیم صحیح ہوگا یہ مسئلہ یہ یہ مسئلہ یہ کہ یہ سٹیٹ جو ہیں پرائمری ڈیفورٹ نہیں بلکہ یہ اس کو ایکٹیو سٹیٹ ہونا چاہیے اور یہ پہ اس کو ایکٹیو سٹیٹ ہونا چاہیے ٹھیکے تو ان کے لیے اس کو اس کو رینیم کرنے کے لیے مجھے باقیدہ کیا کرنا پڑے گا میں سمپل اس ٹیکس کو سیلیکٹ کیا ان سب کو سیلیکٹ کیا رینیم کیا یہ ٹیکسٹ ہے یہ پہ پلیس کرو ڈیفورٹ کے جگہ ایکٹیو ہوا ہوگا کیا ہوا کہ باقی سارے نیم کنونشن سیم ہیں یہ سٹیٹس چینج ہو نہیں سکتے سوری کچھ ہوا ہے کچھ کچھ بگز بھی ہیں اس میں کوشش کرتا اس کوشش کرتا بگز گا ہوگا اور یہاں پہ نہیں مولت ہو گیا میں نے ان کو سیلیٹ کو سیلیٹ کیا یہ ہاں سے ڈیلیٹ کیا اور میں نے کہا کہ جی کوئر سمائش ہاں ہو گیا ٹھیک ڈیلیٹ کی کچھ پرولم کر رہے ہیں آپ ڈیلیٹ کی جگہ مورانی میں اس کو دوبارہ ریشیٹ کر رہتا ہوں 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 میں اس کو دوبارہ ریشیٹ کر رہا ہے دوبارہ ریشیٹ کر رہتا ہوں اگر ذرا غور سے دیکھیں تو یہ بٹن جو ہے وہ ایکٹیف سٹیٹ پہ ہے ڈیفالٹ ہے آئیکن دوبارہ ریشیٹ کر رہا ہے ڈیفالٹ ہے �، لیٹ آئیکن، رائٹ آئیکن، یہاں پر دیکھیں نیم ذرا سے چینج ہو رہا ہے گھڑ بھڑ ہو رہی ہے کیا ہوا رہے کہ ڈیفالٹ دو دفاع آ رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ جی ایکٹیو ڈی فارڈ نہیں ہونا چاہیے دوبارہ ڈی نیم کرتا ہوں ایکٹیو ڈی فارڈ نہیں ہوگا سکھ ایکٹیو ہوگا سلائچ سے خالی سکھ ایکٹیو ڈی فارڈ نہیں جا رہا اگر میں اس کو کرتے ہیں کہ اس کو ڈی فارڈ کو ہم ہٹا دے رہی ہم سکھ ایکٹیو ڈی نیم کا خیال لکھے گا ڈی نیم ہونا ضروری ہے پروپرلی ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھئے گا تو یہ سارے نیم صحیح ہیں یہ سارے نیم ہمارے پاس ایک کمپوننٹ سیٹ ہمارے یہ پورا بن گیا پروپرلی اگر آپ دیکھیں ادھر اگر آپ دیکھیں گے نام پہ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ایکٹیو ٹی سالی ایکٹیو ٹی سالٹ ایکٹیو ٹی ایکٹیو ٹی سالٹ ایکٹیو ٹیillä جو جی نیم ہے یہاں پہ گھڑ گھڑ دیکھیں ہماری سلاش اس پہ ہم نے رینیم پر بھی رینیم سے تھوڑا سا ایک اشوہ آ رہے ہیں ہماری الوپس یہاں پہنچ درس کی مسٹی کی کچھ ڈالی اکن ایم ہمارے پاس سارے نیمز آگئے سارے کے سارے بٹنز پہ آ رہے ہیں جو ہمارے پاس سارے کے سارے ہمارے پاس اب یہ دیکھیں سارے کے سارے اس وقت مجھے میں اگر ان کا کمپنٹ بناتا ہوں سپوز میں ان کے کہتا ہوں کہ جی ملٹیپل کمپنٹس میں یہاں سے ملٹیپل کمپنٹ بناتا ہوں ٹھیک ہے ہوگا کیا کہ یہاں پہ اب اگر میں سلیکٹ کرتا ہوں کوئی بھی کمپنٹ کا میں انسٹنس لیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے اس کو چینج کر سکتا ہوں لیکن یہ کہ وہ فلیکسبلیٹی جو ہے میرے پاس وہ نہیں ہے کیونکہ یہ ٹوٹل انڈیویجول کمپورنٹس ہیں میں کیا کروں گا میں اس کو اس کو ویرینٹس میں کنورٹ کروں گا پہلے ہم نے کیا کیا تھا ہم نے یہاں پہ ادھر جو ہم نے ویرینٹس بنائیتا ہے ہم نے کیا کر رہا ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم سوال کے دور ہوں کمپورنٹس جو آلوڑی بنے ہوئے ان کو ویرینٹس پہ کنورٹ کر رہے ہیں نیمز کا بس خیال لگے گا کہ نیمز کنوینشن پروپرلیو نیچی ہونڈا وہ ایک دوسرے کے ساتھ کانکلکٹ کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں جب میں سارے کساری کمپورنٹس کو سلائی کیا میں نے ان تمام کمپورنٹس کو میں نے یہاں پہ کلک کریں تو کمپورنٹ آتا ہوا کیا کہ اس نے پورے نیمز کو لے کے یعنی جو پرائمری بٹن کا بٹن کو سن جنرل بٹن لیا اور تمام کے تمام کمپورنٹس نے ویریشنز ایڈ کر دی ٹھیک ہے تو اب اگر میں کوئی لیتا ہوں پر اگزامپل میں اس کا یہاں پہ انسٹینس لیتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں سارے کمپورنٹس بنے ہوئے ان کے نیمز کنونشن کیا ہیں کہ آئیکن سکر سمپل ڈیپولٹ میں نے نیمز جو ہیں وہ پر اگر جو پر ہیں یہ بھی ہوا آگیا یہ بھی ہوا آگیا ٹھیک ہے جنرل ان اینی کیس آپ کو یہاں پہ اس کو منیج کرنا دیکھیں کہ یہاں پہ اس کو جو ہے وہ نیمز صحیح نہیں تو ہم اس کو سائی کرل لیں پرائیمری یہ ہے ایکٹیو ڈبل ایدھر بھی صحیح ہے ایدھر گڑ گڑ ہے ٹھیک ہے تو سارے کے سارا آئیکن ہو گئے آپ کیا ہوا یہ سارے انڈیویج انڈیپینڈنٹ کمپوننٹ ہیں جیسے ہم سب کو سیلیک کریں گے تو یہاں پہ ایک ویرین پنکشن آر ایک پیچر آر ہے جب بھی ملٹیپل کمپوننٹ سیلیک کریں گے ہمیشہ آپ کو کمپینڈ ویرین آپ اس کو آٹومیٹکلی تمام پورے تمام انڈیویج کمپوننٹ کو ایک کمپوننٹ سیٹ پہ کنورٹ کر سکتے ہیں تو ہو گئی کہ اس نے جو بٹن کا نیم تھا جو ہمارا بٹن کا نیم تھا کنون مینشن اس نے ویسے لیا اور باقی اس کے سارے جو فیچرز ہیں وہ دیکھیں یہ پہ کیا پلائی کیا اگر ہم اس کو رینیم کرتا ہوں دیکھیں property one primary property two two active property three is equal to text only جو سلائش کس لگائے تھا ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں کریں گے میں کیا کروں گا سرکو convention اس کے name کو meaningful بنانے کے لئے property one جو ہے وہ کیا ہے میں کہتا ہوں کہ جی اس کا button کا type کیا ہوگا مرس convention name set کے property one جو کا type لکھو property two پہ میں لکھوں گا state لکھو ٹھیک ہے اور میں کہوں گا button کی یہ property جو ہے میں کہوں گا left icon اور میں یہاں پہ کروں گا right icon example اگر name صحیح لکھیں اب کیا ہوگا جب اس کا instance بناؤں گا تو مجھے primary default state پہ یہاں سے control کر سکتا ہوں automatically یہ ہی پہ سب کچھ control ہو رہے ہے right icon text only icon only جو بھی میں نے names دیئے تھے وہ سارے کے سارے یہ پہ چاہو تو میں یہ ہمارے پاس ویڑی ویڑی آب کیا ہوگا دیکھیں اگر ویڑی سا میں دیکھیں تو میرے پاس صرف ایک button set کا جنی ایک primary button کا جو ہے وہ ایک set بنائے secondary اور tertiary بھی نہیں بنے بنانے کے لیے مجھے تمام کے تمام buttons کو دوبار سے بنانا پڑے گا اگر سپوز میں کہتا ہوں کہ جی ڈی اٹیش ڈی 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 ہمارے پاس کیا ہوگا میرے سیکنڈ جو سٹیٹ تھی وہ یہ ساری سٹیٹ کنٹرول ہوں گی لیکن ان کی جو جو شیپ ہے وہ بسیکل راونڈ ہوگی کہ میں کرتا یہ کہ میں اسی کو ہی ڈی 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 کر دوں ہوں ان سب کو میں نے سیلی کیا یہ سیلی کر دی ٹھیک ہے اور میں نے ان کی شیپ کو راونڈ کیا اور یہاں پس کا لیس سی ان سب کے میں نے کلر بھی جنج کر دی ان کے کلر سی م رہن گے دی 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 آج یہاں پہ ہم کیا کریں گے سی دی خی dermatitis اگر آپ میں اس دی دی اس کا اگر آپ دیکھیں تو یہ بسکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ اگر میں اس کو غور سا دیکھوں تو اب جو ہے یہاں پر پرائیمری کی جگہ سیکنڈری اپلائی ہو گا کیسے ہو گا میں نے سارے کمپوننٹ کو سلیک کیا سارے کمپونٹ سلیک کرنے کا ایزی میتھڈ یہ ہے کہ اگر آپ میں یہاں سے ان سب کو سلیک کرلوں اور یہاں سے میں نے اس کی چینج پرائیمری کی جگہ میں نے سیکنڈری اٹھ کر ٹھیک ہے آٹومیٹکلی اٹھ ہو گیا میں کیا کرتا ہوں کہ میں اسی ویرینٹ کا اس کو بڑھا دیتا ہوں اور ان ویرینٹ کو ان گروپ پورے اس کو سلیک کر کے میں لے جا کے میں یہاں پر پیس کر رہا ہوں ان کو سلیک کر کے میں یہاں پر پیس کر رہا ہوں اب آب آگا دیکھیں اس گروپ سلٹوں وہ آ چکا ہے پرائیمری سیکنڈری ٹھیک ہے موور ایکٹیو اس کو بھی میں نے یہ ایک لسنگ تھا نہیں آلے جا کے پیس کریں سب نیمینگ کنونشن کو چینج کرنے سے کیا ہوگا ہے وہ جو اور لڑی جو ویرینٹ ہو غائب ہوگیا بٹن سیلیکٹڈ ہے ایک بٹن جو ہے اس کے میں نے کتے ویرینٹس بنا لیے پرائیمری ہو گیا سیکنڈری ہو گیا اس کا ایکٹیو سٹیٹ ڈیفول سٹیٹ ٹھیک ہے ٹیکس بھی یہاں سے چینج ہو اگر میں کسی بھی سٹیٹ پر پرائیمری کر دوں گا اور میں یہاں سے اس کو نیم بھی چینج کر سکتا ہوں ٹیک ہے یہ کمپوننٹ کے ویرینٹس آگئے تو بیسکلی ہم نے کیا کیا ہے پرائیمری ہمارے کور ہو گیا سیکنڈری کور ہو گیا ترشری رہ گیا ہمارا ترشری کو بھی گرے لیتے ہیں لیت سے میں اس کی کوپی بنا کرتا ہوں ترشری میں ہمارے پاس یہی سیکنڈری سٹیٹ ہی رہی گی لیکن یہ ہوگا کہ ان کی جو سٹیٹ ہوگی وہ بدل جائی یعنی یہ گوسٹ ہو جائے گا اور کلرز کا بلاک ہو جائے گا اور ان سب کلرز کو ہم نے بلیک میں کر دیا اس کو ہم نے بلیک میں کر دیا سیم ٹھیک ہے ٹھیک یہ ہمارے ترشری بن گئے ہم نے سب کل سپل ان سب کل سیلیک کیا ہم نے کل سیکنڈری کے جگہ یہ ہوں گے ترشری پاکی سب ایسی رہنگے اس بٹن کے گروپ ہم نے بڑھا دیا اور ہم نے اس کو یہاں پہ سٹیٹ ہوگی اور وہ رکائب ہوگی ٹھیک ہے اب کیا ہوا جب میں نے اس کا انسٹنس لیا ہم نے اس کا انسٹنس لیا تو بٹن کی کیا ہیا تو آمری سیکنڈری ترشری دیفولٹ پور دیکھیں ایکٹیف دیفولٹ پور ٹھیک ہے دیکھت آئیکن ٹیکسٹ آنلی آئیکن آئیکن آنلی ٹیکسٹ آنلی ٹیکسٹ یعنی میں پورے کے پورے سارے کے سارے کمپورنٹس کو کی ویریشنس میں نے ایٹ کی ہیں تو میں یہاں سے کنٹول کر سکتا ہوں یہ دیکھیں اچھا اس کی اورینٹیشن اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آرے لیں سپوز یہ اس وقت ہور ہے ڈیفولٹ اوپر آنا چاہیے ایکٹیو نہیں جانا چاہیے یہ میں جاؤں سٹیٹس میں میں اس کو ارگنائز کروں میں کہوں گا جی ڈیفولٹ پہلے ہو ڈیفولٹ ہو ڈیفولٹ ہو ہور بعد میں ہو ایکٹیو لاس پہ ہوں اب کیا ہوگا اب یہاں پہ اور انڈیشن میں ڈیفولٹ پہل آئے گا ہور بعد میں ایکٹیو لاس پہ ایمیس کی اورینٹیشن یہاں سے کنٹرول کر سکتا ہوں دوبارہ سے دیکھ لیں یہاں جائیں گے آپ سیٹنگز میں جا کے اور یہاں سابہ اور انڈیشنس کنٹرول کر سکتا ہوں کسی بھی سٹیٹ کی بٹن کی آپ اور انڈیشن پاپرٹیز یہاں سے کنٹرول کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بسکلی آپ کے سامنے ایک پیشنل رہی ہے یعنی ایک بٹن سیٹ ہمارے پاس پورا ایک یو آئی کے لئے بن گیا جتنے بھی بٹن ہم یوز کریں گے اب ہمیں کیا ہوگا کہ ہم سپل ایک بٹن کو ہم ملٹیپل ٹائم یوز کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہوگا یہ پرائیمری ہوگا یہ جو ہوگا یہ سیکنٹر یہ جو ہوگا یہ سیکنٹری ہوگا یہ ترشری رائے گا اس کے سیٹ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اس کا سیٹ جو ہوگا وہ دیپولٹ ہوگا اس کا سیٹ جو ہوگا ایکٹیو ہوگا اس کا سیٹ جو ہوگا وہ نیچ سے دیپولٹ ہوگا نہ کہ صرف یہ اسی بٹن کی ملٹیپل گریشن سائٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ جو بٹن ہوگا یہ سیکھ ٹیکسٹ آن لی نہیں ہوگا یہ آئیکن آن لی ہوگا ایک بٹن یہ بٹن جو ہوگا یہ آہ لیفٹ آئیکن بھی ٹیکسٹ ہوگا یہ بٹن جو ہوگا یہ ہوگا یہ بٹن جو ہوگا آئیکن آن لی تو ایک ہی کمپوننٹ کو ہم ملٹیپل ٹائم اور پھر ہم یہاں سے سب چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں ٹیک ہے یہاں سے ہم ساری کے ساری ایل ایم ایس کو کنٹرول کر سکتا ہے لیسے اگر میں چاہتا ہوں کہ جی ان تمام بٹنز کے جو کلرز ہیں وہ چینج کر دوں میں تو میں یہاں سے ان کے کلرز کو چینج کر سکتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جی جو سیکنٹری بٹنز ہیں ان کا کلر گرین کے بجائے کچھ اور ہو جائے گا جو سیکنٹری بٹنز ہو رہے ہیں سارے کے سارے بٹنز ہیں اسے سپناہ سکتا ہے ڈیگئے سیلچ ملوکہ جی تو اس طرح سے ہمارے پاس جو کمپوننٹس ہیں ان کمپوننٹس کی کمپوننٹ کس طرح سے بنتے ہیں اور کمپوننٹ کی ویشنز کس طرح ہوتی ہیں بس صرف یہ خیال لکھئے گا کہ رینیم کرتے واقعی ان سب چیزوں کو میں نے اس کو کمپوننٹ کیا تھا اب جب آپ کمپوننٹ بنا رہے ہیں اسی طرح ریل ٹائم پہ آپ نیم کرتے ہیں تو آسان رہے گا بات میں آپ رینیم کریں گے تو بعض کچھ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ گنشن پرپرن نے یہ بچھو بگز پرگی ہو ایسے ایشو آپ کا آ سکتا ہے سمجھ میں آ جائیں گے یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں اور یہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کو رینیم کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں سے میں کنٹرول کر سکتا ہوں آئیکن وغیرہ سب چیزیں ساری کے سارے میں یہاں پہ کنٹرول کر سکتا ہوں کمپوننٹ جو ہے میرے پاس اس طرح سے بن جائے گا یعنی ایک بٹن اب یہ کیا ہوگا کہ یہ پورا کمپوننٹ یعنی بٹن کا پورے کمپوننٹ بن چکا ہے اس بٹن کے کمپوننٹ کو میں یہاں سے کنٹرول کر سکتا ہوں میرے پرائیمری کلر یہ ساری کے ساری کامبلیٹیز جو ہیں میری وہ کچھ بڑی کمپلیٹ ہوگی ٹیکسٹ آنلی ٹیکس آئیکن آنلی لیفٹ آئیکن آنلی رائٹ آئیکن آنلی یہ ساری ساری چیزیں یہاں سے کنٹرول جاتی ہے اس کے علاوہ ایک ایڈوانس چیز ہے پروپرٹیز ویڈینس ویڈینس ہیں جو کمپوننٹ کے پروپرٹیز ہیں وہ دیکھنا ضروری ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگر ٹائم اگر ٹائم تو نہیں ہے خیر تھوڑا سر ٹائم ہم اس کو نیکس کلاس میں کور کرنے گا اگر پوسیبل جی جی پوشیے جی میں بہتا کہ مجھے سیٹ اپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو میں نے گوگل پر سرچ کیا تھا تو اس کے علاوہ جو ڈاؤنلوڈ لنکس ہوتے ہیں وہ اپنڈ کر کے میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا لیکن پیسے کچھ اور ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے ہم کہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں اگر کی مین ویب سیٹس ہیں خدمہ اس پر آل داور کیا تھا تو وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوا نیے ایسا ہم طرح پڑھ رہا ہے سر سکتے ہیں تو پڑھنا لیکن مارا ڈاؤن لوڈ کھاں سے ہوگا میں تک مقس سائٹ سے لنک سارا شیئر کردیں مجھے مرکہ ڈاٹ کاؤٹ کام مرکہ ڈاٹ کاؤٹ کاؤں مرکہ ڈاٹ کاؤں یہ تو سب میرا لاغن ہے ورنہ آپ یہاں سے فگمہ.کم پر آپ جب جائیں گے تو فگمہ.کم ساں ڈائرکٹی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں دیسٹ اپنی ورنہ آگا فگمہ پر آپ اکاؤنٹ بنا دیں تو آپ ڈاؤزر پر بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سر، تینک یو ٹھیک ہے پر اس میں دینکی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا جی جی بلکل ہو جاتا ہے ڈاؤنلوڈ نیٹو آپ نے ساتھ پناد میرا لیں میری چی ساں ڈانی ڈانی آہاں چلیں میں شیئے کر رہا دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس کو اس کو تھوڑا سا فائن کر کے پھر میں انشاءاللہ آپ کے سر شیئر کر دوں گا ایک چھوٹا سا option رہ گئے اس کا ہم کور کر کے انشاءاللہ ہم شیئر کر لیں گے ساری کساری document آپ سے شیئر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ اچھا جو اچھا جی کوشش کیجئے کہ جب پلیز اس کے پریکٹس زیادہ سے زیادہ کر لیں گے نیکس ٹائم ہم کوشش کریں کہ ہم فائنل یو آئیس کی طرف چلے جائیں گے ہم پھول پلائش ڈیو آئیس بنانا شروع کر دیں گے کمپوننٹس کو ایک چھوٹا سچیپٹر رہ گیا ایک ایریا رہ گیا ہے پروپٹیز کا وہ ہم دیکھ لیں گے اس کے بعد ہم میجر یو آئی کی طرف شیفت ہوں گے تو جتنا زیادہ پریکٹس ہو اتنا اچھا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ چیزیں جائیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں ان چیزوں کا خیال لکھئے گا نیکس ٹائم اس چیز کو میں دوبارہ یہی سے لے کے چلوں گا ٹھیک ہے تو کوشش کیجئے گا کہ آپ کی جتنی بھی پریکٹس ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے ادھائیس بڑا مشکل ہوگا آپ کنٹرل کرنا بڑا پرابلم ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیں جی آج یہی تک کرتے ہیں انشاءاللہ پھر قوٹ کرتے ہیں کلاس میں انشاءاللہ بات کریں گے اوکے سر اللہ حافظ اوکے جی اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ جی exactly ہمیں ہوگا ہے ہمیں ہمیں